اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری عبادت کرو تو سب انبیاء کی یہ متفق کا دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی عبادت کرو اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کیا اللہ نے ارشاد فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ اے محبوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت تھی تارک بن عبداللہ محاروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ بازار میں جاتے ہوئے دیکھا آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا جبہ تھا آپ پکار رہے تھے یا ایوہ الناز قولو لا الہ الا اللہ تقلہو اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑو فلاف آ جاؤ گے اور ایک شخص پتھر لے کر آپ کا پیچھا کر رہا تھا اس نے آپ کے پاؤں مبارک کو زخمی کر دیا تھا اور کہتا تھا لوگو اس کی بات مت سنو چونکہ یہ چھوٹا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ قریشن اوجوان عبد المطلب کا بیٹا ہے میں نے پوچھا اس کے پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ابو لاہب ہے یعنی نبی علیہ السلام کلمے کی دعویٰ دے رہے تھے اور چچا جو تھا وہ ان کو پتھر مار رہا تھا اس کلمہ تیبہ کے بیس نام ہیں ایک نام ہے کلمت الرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور نصاف کے اعتبار سے پورا ہے دوسرا نام ہے کلمت التقوی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَأَنْدَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَلَا رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّمَهُمْ کَلِمَةَ تَقْوَا وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا تو یہاں کلمت التقوی سے مراد کلمہ تیبہ ہے تیسر اروت وسکا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَخَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْأُرْوَةِ الْوُسْقَ لَنْ فِصَوْمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سو جو شخص تاہوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں اور اللہ خوب سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے چوتھا نام ہے اس کا کلمت الاحد لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کے اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لیو یعنی مومن شفاعت کر سکیں گے اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا ایک نام ہے قلمت الحسنہ فَأَمَّا مَنْ عَعْقَوَا وَتَّقَوَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَا تو جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی ملد تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے ایک نام ہے اس کا قلمت الحق اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ البتہ جن لوگوں نے حق وات کی گواہی دی اور انہیں اس کا علم بھی ہو ایک ہے القول الثابت يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں جمعو عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ایک ہے نام اس کا قلمت السوا قُلْ يَا حَلَ الْقِتَابِ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَتِمْ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْتِكَ بِيْشَيَا آپ فرما دیجئے اے اہلِ کتاب آجاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ایک نام ہے اس کا قلمت السدق وَالَّذِي جَا بِصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور اس نے سچ کی تصدیق کی ایک نام ہے اس کا حَبْلُ اللَّهُ وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ایک نام ہے اس کا قلمت الاحسان حَلْ جَزَاءُ الْحْسَانِ إِلَّا الْحْسَانِ باروہ نام ہے اس کا قلمت العدل اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ بِلَا شَبُوا اللَّهِ عَدَلْكَا وَرِحْسَانِ اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے ایک نام ہے اس کا قلمت الالیاء وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَ اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جو کفر اختار کیے ہوئے تھے اور اللہ ہی کا قلمہ اونچا ہے ایک ہے اس کا نام قلمت الصدید القول الصدید اے ایمان والو اللہ سے درو اور ٹھیک بات کہو ایک ہے نام اس کا قلمت شہادہ ہم اس کو قلمہ شہادہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَائِكَةُ وَعُلُوَ الْعِلْمُ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ایک نام ہے اس کا قلمت النجات وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّارِ ایک نام ہے اس کا قلمت الباقیہ وَجَعَ لَهَا قَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ایک نام ہے اس کا مقالد السماوات والأرض لَهُ مقالد السماوات والأرض اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں اور انیسوہ نام ہے قلمت توحید وَإِلَا حُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی رحمان اور رحیم ہے اور ایک نام ہے اس کا قلمت الطیبہ یہ قلمت طیبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حدیث مبارکہ میں آئے کہ باقی عمال کو تو فرشتے آسمان پر لے کے جاتے ہیں قلمہ خود ہی فرواز کرتا ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ نبی رسولان نے اشارت فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ قلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے یہ بشرتے کہ وہ گناہیں قبیرہ سے بچنے والا یعنی بندہ گناہیں قبیرہ سے بچے تو اس کا جو پڑا ہوا قلمہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے جب بندہ قلمہ ہے تو یہ وہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کے ایک ستون ہے جب کوئی اے ستون ٹھہر جا وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کیسے ٹھہروں حالانکہ قلمہ تعیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم قلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں اشارت فرمایا کواڑ بند کر دو دروازہ بند کر دو اس کے بعد اشارت فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر نبی رساہ نے فرمایا الحمدللہ اے اللہ تو نے مجھے وہ قلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس قلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی نہیں یہ قلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی رساہ نے قلمہ پڑھایا اور پھر خوش خبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو قلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے چنانچہ نبی رساہ نے فرمایا جدد ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید اپنے ایمان کو رینیو کرتے را کرو تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے question کیا اے اللہ کے رسول اللہ کیفہ ہم کیسے کریں فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا تازہ ہوتا جائے گا تو یہ قلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے پھر قلمہ طیبہ جنت کی کنڈی ہے نبی ثانی فرمایا مفاتیخ الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنڈی ہے پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر قلمہ طیبہ جب بچہ بولنا شروع کرتے ہیں تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ قلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا قلمہ سے ہو اسی طرح جب کوئی بدہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے آخری وقت میں نبی ثانی فرمایا اس کو قلمہ پڑھاؤ قلمہ کی تلقین کرو اب اگر وہ مرتے وقت بھی قلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی قلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں قلمہ پڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیثوں نے انشاءت فرمایا کہ لئیسہ من عبدن يقول لا الہ الا اللہ مئت مرہ الا بعثہ اللہ تعالیٰ یوم القیامت ووجہو کل کمر لیلت البدر کہ جو بندہ دن میں سو مرتبہ لا الہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح چھمکتا ہوگا آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے دن میں سو مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے ہر نماز کے بعد ہم بیس بیس مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی سو مرتبہ ہو سکتا ہے یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے سو مرتبہ پڑھ لیں یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن چودنی رات کے چاند کی طرح منور ہوگا پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ستر مرتبہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تاکہ فتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ایک دن ایک مجلس پہ وہ بیٹھا تھا اچانک اسے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے اور اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بےوش ہوتا جا رہے ہیں امام کرتبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا جیسے ہی میں نے ستر ہزار والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کی عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت ادا فرما دی امام کرتوی رامزہ فرماتے ہیں اس سے مجھے دو فائدے ہوئے ایک تو ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کیا جو خوشخبری ہے اس کے یقین ہو گیا اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں یہ نوجوان سچا ہے کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے چنانچہ نوجوان سلم نے حضرت جیب علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کیا کرو جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا تو لا الہ الا کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لئے باعث حلاکت ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا احلقتن ناسمی الزنوب میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے حلاک کیا وَحْلُقُونِ بِلَا اِلَا اِلَّا وَالَا اِسْتَغْفَار انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے حلاک کر دیا یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لئے باعث حلاکت ہے پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے اس لئے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں پھر کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے کلمہ طیبہ بندے کو صدقین اور شہدہ کے مقام تک پہنچاتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گوائی دی نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کی روزیں رکھتا ہوں اور زکاة ادا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان عامال پر ہے تو وہ صدقین اور شہدہ میں سے ہوگا یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے لئے اللہ اس کو صدقین اور شہدہ کے ساتھ درجہ تا فرمائیں گے پھر قلمہ طیبہ ننانوے دفتروں سے بھاری ہوگا حدیث موارکہ میں ہے قیامت کے لئے اس امت کے گناہ گار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے ننانوے دفتر گناہ ہوں گے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں ایک کافی ختم ہو جاتی ہے پھر دوسری کوپی پھر تیسری کوپی پھر چوسری کوپی اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے ننانوے ریجسٹر گناہ ہوگے بن جائیں گے اتنا بڑا گناہ گار ہوگا ہے اس امت کا اس کے ایک پلڑے میں ننانوے دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے عامال رکھ دیے جائیں گے تو عامال تھوڑے ہوں گے اور ریجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے ہم تجھے وہ دیتے ہیں چنانچہ فرشتہ بطاقہ کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے چھوٹی سی پرچی اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں وہ بطاقہ لا کے دے گا وہ کہے گا یا اللہ ننانے دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو اپنے نیکی کے پلڑے میں تو ڈال جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ اس نے پڑا ہوگا یہ کلمہ ننانوے دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن میں پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے ستر شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبی کا سبب ہے جب انتہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صاحب اس بندے کی شفاعت کریں گے کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں تو صحابے کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے تو ابو ریلہ نا کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں کہاں ہیں ہم تلاش میں نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک انسار کا باغ تھا کھجوروں کا میں اس باغ میں گیا دروازہ تو تھا دوسری طرف اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا تھا نا وہ ذرا سراخ بڑا تھا میں اس سراخ کے اندر سے جو جانب باغ کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے میں خوش ہو گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے آپ کہاں ہیں شکر ہے کہ آپ خریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے انہوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے تو ابو ریلہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جا کے سب کو بتا دوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتا دو تو ابو ریلہ نے کہا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو کون مانے گا کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونے چاہیے تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک جو جوتہ مبارک تھا وہ دے دیا کہ یہ جوتہ ثبوت کے طور پر دکھا دینا وہ کہتے ہیں کہ میں اس خداق سے بائے نکلا اور آگے عمر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان کو شبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی عمر علیہ السلام نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو عمر علیہ نے پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے تو عمر علیہ نے کہا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشرعہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کی دئیے ورنہ لوگ گناہوں پر جرت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ ہم گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہے اب کرو جو گناہ کرتے ہیں دارنائی یہ ہے حکمت یہ ہے کہ نہ کی دئیے تو نبی اسلام خاموش ہو گئے تو خاموشی اپنی جگہ مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں امام ربانی مجددل ثانی رحمت نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں یعنی انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں سرعون حامان نمرود یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدای کے دعوے کیے تھے فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گجائش موجود ہے اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گجائش موجود ہے اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم و شان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمہ کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں اب جو سالکین سلوک تیہ کرنے کے لئے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمہ کا اصل مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے سیر الا اللہ جس کو کہتے ہیں جب بندے نے لا الہ کا اپنی بھی نفی کی ساری کائرات کے نفی کی تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا جب اس نے اللہ کا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقا بلہ نصیب ہو گیا پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبیل اسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم آجز مسکینوں کو اس کلمے کا ورد کسرت کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو لا الہ الا اللہ کی ذر میں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو مرد بھی یہ کلمہ کسرت کے ساتھ پڑے خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کسرت کے ساتھ پڑے اپنے گھروں کو لا الہ اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مگر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اللہ تعالی قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے اس لیے ایک حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے ان اللہ تعالی فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اب کیا بچا فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیات ہی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے یہ وہ وقت ہوگا جب کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑا ہوتا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بار بار ود کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کے لئے اور تجرید بیعت کے لئے آئے ہیں یہ آجز کلمات پڑھا دے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے جو کلمات یہ آجز پڑھے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشریہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائے وصفاتہ وقبلتو جمیع احکامہ اکرار بالسانی و تصدیق بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل زنب و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقیدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل ہے سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں مگر پڑھیں ضرور جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کی حساب سے پڑھیں چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا ہتھکارول دل یارول ہاتھ کام کاج میں مسروح اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مسروح اور پانچوہ عمل ہے مراقبہ کرنا مراقبہ جو ہے وہ تمام معاملات کا لب لبا ور نچوڑ ہے طریقہ بڑا آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمع رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ چند منٹ اس طرح بیٹھ کے ذکر کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گے دعا ہے اللہ تعالی سب کو اپنے مقبول بند و بنیوں میں شامل فرمائے جزاکم اللہ حسن جزا